مہارات جی ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے ہمیں سمجھایا کہ ہنمان چالیسہ میں رام جی کے نام آتے ہیں کئی بار آتے ہیں تاکہ ہنمان جی خود چاہتے ہیں کہ رام جی کا نام آپ لیں ایسا ہی بجرنگ بار میں بھی ہوتا ہے کہ سیتا مئیہ کی اور رام جی کی قسمیں دے لی آتی ہیں کہ آپ کو ان کا ایسا ہے تو یہ بجرنگ بار کس طرح سے ڈیفرینٹ ہے ہنمان چالیسہ سے دیکھیں کئی لوگوں مجھے پریشن کرتے رہتے ہیں بجرنگ بار نہیں بڑھنا چاہیے پھلا نے مہتمہ جی نے بھی کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے میں نے کہا بھائی ان کی مان لو یا اپنی مان لو یا اپنے من کی مان لو یا کسی کی مت مانو پڑھو ہی مت بھائی تلسیداز جی کا ناتا ہنمان جی سے ایسا ناتا تھا آج تو ہمارے پاس کیا کیا سادھر نہیں ہے لیکن تلسیداز جی تو باہو پیڑ ہو گئی تو ہنمان باہو کے لئے دیا بھائی آپ ہی کرو گے اور ان کی تو ہنمان جی سے یاری ہے گروہ یار بھی ہوتا ہے گروہ باپ بھی ہوتا ہے گروہ ماں بھی ہوتی ہے گروہ بھائی بھی ہوتا ہے گروہ بہن بھی ہوتی ہے جب یا تجھے کسن نہ بھائی اب میں کئی بار یہ ادھارن دیکھا تھا اب ہنمان جی کو آپ نے کسن دے دی کہ بھائی میرے پڑوسی نے آج گاڑی نکالی ہے بھائی اور جو اس کے ایکسیڈنٹ کر دو ہنمان جی آپ کو قسم ہے رام جی کی کر دیں گے پھر تلسیداز جی نے قسم دی میں بھی کہتا ہوں بھائی دیکھ تجھے قسم ہے یار یا میرا کام کر دے بھائی اگلا بندہ تو تب کرے گا نا جب وہ کارشب ہوگا اور ہنمان جی جیسا پرم تک تو کون ہے بھائی آپ کتنی قسم دیتے رو اگر آپ کسی کے ہیت میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہنمان جی اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر کسی کا انہیت کرنا چاہتے ہیں تو کتنی قسم دیتے رو آپ کہاں قسم نہیں دیتے آپ بھگوان کو مندر میں جاتے ہو باندھ کر آ جاتے ہو آپ بھگوان کو آپ ہنمان چالیسا میں بھی باندھ رہے ہو جہاں بھی اتنی سی ڈیمانڈ ہے جہاں پرماتما سے آگ رہے ہے وہاں بھگوان کو ہم مندھگ بنا رہے ہیں وہاں بھگوان کو شپت ہی دے رہے ہیں پگ پگ پہ وقتی شپت دے رہا بھگوان کو پگ پگ پہ وقتی کی ڈیمانڈ ایک شپت ہے یا تلسیدہ جی کا ناتہ لگ ہے انہیں مار تو شپت رام کی راکھنات مرجاد نام کی تو کس کو بھارے کی بات کر رہے ہیں وکاروں کو اتنی پربل کامنا تھی تلسیدہ جی کی واسنہ کتنی چڑھ کر کے بول رہی تھی کہ مگر مچھ نہیں دکھائی دیا ساپ کو رسی سمجھ کے چڑھ گئے تلسیدہ جی کی درم پتنی پرم سندری تھی وہ اپنی ماں کے گھر گئی ماں کے تو کام کی جوالہ تلسیدہ جی کو اتنی پھوٹی کی وہ بھین کر راکھتری میں یہ نہیں دیکھا کتنی بارش ہو رہی ہے کتنے بادل گڑک رہے ہیں راکھتری میں چل دیئے گھر سے اور مگر مچھ کو ناو سمجھ کر اس پہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے ساپ لٹکا تھا تو ساپ کوئی رسی پڑھ اگر کے چڑھ گئے جیسے ہی دیکھا رتنا ولی کو جگایا رتنا ولی دیکھا آپ یہاں کیسے تب رتنا ولی نے کہا نا ہار نماس کے دے حسن تاسن ایسی پریت جو ہوتی شری رگنات میں تو نہ ہوتی بھو بھیت اگر اتنی پریتی اتنی اچسکتہ آپ کو رام کو پانے کے لیے ہوتی تو آپ کو رام مل جاتے اور ایک واقعے نے تلسیداز جی کا جی اور مدل دیا اس بات کا لوگ ادھارن بھی دیتے ہیں کہ رتنا ولی نے تلسیداز جی کو مہتمہ بنا دیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھی تلسیداز جی میں کچھ نہیں تھا یہ تھا پتنی کی ڈانٹ میں تھا تو میں کہتا ہوں بھائی آج تو گھر گھر میں پتنی ڈانٹ رہیے پتی کو کونسا پتی بیچارہ ایسا ہے جو بینا ڈانٹ کھائے نہیں نکلتا روٹی کھائے نہ کھائے ڈانٹ کھائے بینا نہیں نکلتا گھر گھر سے تلسیداز تو نہیں نکل رہے بھائی تلسیداز جی ایسا نہیں ایک چنگاری چاہیے تھی ہنوان جی شکتیاں بھولے بیٹھے تھے بس ایک چنگاری تھی جام منتگی